اللہ کے چاہ ولی جنہوں نے پورا رمضان دودھ نہ پیا حضرت غوثِ آزم شیخ عبدالقادر زلانی رحمت اللہ علیہ حضرت سرکار غوثِ آزم سارے پیروں کے پیر اور ولیوں کے ولی ہیں آپ کی ولادت ایک رمضان چار سو ستر ہزری میں ہوئی تھی سرکار غوثِ پاک کے جب پیدائش ہوئی تو اسی دن زلان میں گیارہ سو لڑکے پیدا ہوئے اور سب کے سب ولی تھے آپ جب نوزات نوزات بچے تھے تو آپ کے بارے میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ حضرت ابو سالح رحمت اللہ علیہ کا بیٹا جو ہے وہ سہری سے لے کر افتار تک دودھ نہیں پیتا اور روجے سے رہتا ہے اس دن کے بعد جب بھی ماہ رمضان کا چاند آسمان میں نہیں دکھتا تھا تو لوگ آپ کی ماں سے پوستے کہ آج بچے نے دن میں دودھ پیا تھا یا نہیں حضرت بابا فرید مسود گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ حضرت بابا فرید چشتیا سلزلے کے بہت عظیم بزر گزرے ہیں آپ حضرت نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ کے پیر اور حضرت مختوم سابر پاک کے مامو تھے حضرت بابا فرید کی ویلاتت بھی ایک رمجان کو ہی تھی اور انتیش شبان کے دن گزر کر جب مغرب پات ایک رمجان کی شب لگی تو لوگوں نے بابا فرید کے والد حضرت زمال الدین سلیمان کے پاس آ کر ارچ کیا کہ رمجان کا چاند ابھی تک نظر نہیں آیا ہے آپ کیا فتوہ دینا چاہیں گے اس بات پر اتنے میں ایک ولی ظاہر ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ ارے پریشان کس بات کیلئے ہوتے ہو زلام الدین سلیمان کے یہاں ایک کتب پیدا ہوا ہے اگر اس نے آج مغرب میں دودھ نہیں پیا ہے تو سمجھ لینا کہ کل رمضان کا پہلا روزہ ہے اور چاند ہو گیا ہے اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے اگلے دن لوگ صبح سہری کے وقت حضرت جمال الدین سلیمان رحمت اللہ علیہ کے گھر جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بابا فرید نے آدھی رات سے ہی دودھ پینا چھوڑ دیا تھا یا دیکھ کر لوگ اس دن روزہ رکھ لیتے ہیں اور کچھ وقت بعد ملتان سے بھی خبر آتی ہے کہ رمضان کا چاند تو کل ہی ہو گیا تھا اب بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ بھی پورا رمضان افطار تک اپنے والدہ کا دودھ نہیں پیتے تھے حضرت مولانا شاہ فضل رحمہ غنج مرادہ بادی رحمت اللہ علیہ سرکار غوث آزم اور بابا فرید کی طرح حضرت مولانا فضل رحمہ مدار ذات والی پیدا ہوئے تھے آپ کی پیدائش سے پہلے چار والیوں نے آپ کی آنے کی بشارت دی تھی پہلے بشارت آپ کی ولادت کے تقریباً تین سو سال پہلے حضرت تاج بکش جلال شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنے پردادہ حضرت مصباح العاشقین چشت رحمت اللہ علیہ کو دی تھی کہ تمہارے نسل سے ایک ایسا فرجند صالح پیدا ہوگا جو سارے عالم کو فیض پہنچائے گا اور سنت اور کتاب قرآن و خدیث کے مکمل تصویر ہوگا یعنی کہ اللہ اور رسول کے فرمان پر سختی سے پیروکار ہوگا دوسری بشارت حضرت مخدوم شاہ صاحب صافی پوری رحمت اللہ علیہ اور ان کے پیر حضرت شیخ صاحب خیر آبادی رحمت اللہ علیہ جو مخدوم شاہ مینہ شاہ کے محبوب خلیفہ بھی ہیں ان دو بزرگوں نے بھی حضرت مصباح العاشقین چشتی علیہ الرحمہ کو بشارت دی تھی کہ آپ کی آل سے ایسا افتاب ولایت پیدا ہوگا جو چاروں دشاؤں میں مشہور ہوگا اور مخلوق کو فیضیاب کرے گا تیسری بشارت حضرت شاہ عبد الرحمہ چشتی لخنوی رحمت اللہ علیہ نے حضرت اہل اللہ میاں رحمت اللہ علیہ سے کہا تھا کہ خدا تم کو ایک ایسا فرزند عطا کرے گا جو سورج کی طرح دنیا میں روشن ہوگا اور اس کا فیض مشرق سے مغرب تک ایسا روشن ہوگا کہ اس کے آگے دیدار دگر ستارے کی طرح ہو جائے گا اس کے نام فضل الرحمہ رکھنا ایک رمجان بارہ سو آٹھ ہزری میں قدب الاقتاب حضرت مولانا شاہ فضل الرحمہ غنج مرادہ بادی رحمت اللہ علیہ کہ جب صبح صادق کے وقت ولادت ہوئی تو آپ نے اس روج اپنے والدہ کا دودھ افتار تک نہ پیا اور پورا رمضان روزہ رکھا پورے ملاوہ قصبے میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ حضرت اہل اللہ میاں کے خر ایک ایسا فرجند پیدا ہوا ہے جو افتار تک دودھ نہیں پیتا آپ سرکار فضل الرحمہ والد کے جانب سے سیدین ابو بکر صدی کے رضی اللہ عنہ کی اکتیس پشت میں آتے ہیں اور والدہ کے جانب سے شاید سید ہیں حضرت حاضی والدہ علیہ رحمت اللہ علیہ حضرت سرکار حاضی وارث علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی ولادت ایک رمجان بارہ سو چوتیس حضری میں ہوئی تھی آپ اپنے وقت کے بہت بڑے والی گزرے ہیں آپ حضرت خادم علی شاہ صاحب کی مرید اور خلیفہ ہیں آپ کے بارے میں بھی یہ بات مشہور ہے کہ آپ نے بھی پورے رمضان افتار تک اپنے ماں کا دودھ نہیں پیا اور پورا رمضان آپ روزہ رکھتے تھے آپ امام حسین کی چھبیسویں پشت میں آتے ہیں آپ نے ہمیشہ لوگوں کو محبت کا پیغام دیا